امریکی ریاست آیاوا کے شہر سیڈیو ریپٹس کے ایک خاموش رہائشی علاقے میں قائم یہ مسجد امریکی مذہبی تاریخ میں ایک اہم اور منفرد مقام رکھتی ہے یہاں کے لوگ اس مسجد کو امریکہ کے وجود کا ایک حصہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے امام تاہا طویل امریکہ کی مدر موسک کہلائی جانے والی اس مسجد کے امام ہیں جنہوں نے اس مسجد میں سال انیس سو بانوے میں امامت شروع کی تھی ان کے مطابق سال انیس سو چونتیس میں تعمیر کی جانے والی یہ مسجد اس لیے تاریخی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ امریکہ میں مسجد کے طور پر تعمیر کی جانے والی وہ قدیم ترین امارت ہے جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اس مسجد میں صرف تذین و آرائش کا کام ہوا ہے باقی مسجد کی امارت اسی طرح قائم ہے جیسی انیس سو چونتیس میں بنی تھی اس مسجد کا پہلا نام النادی الاسلامی تھا اور یہ مسجد سیڈو ریپٹز میں مسلمانوں اور دیگر مذہب کے لیے ایک ثقافتی مرکز کے طور پر کام کر رہی تھی جیسے میلٹنگ پاٹ ہوتا ہے امام سوٹ اور بوٹ آئی میں نماز پڑھاتے تھے جیسے منسٹر ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کلچر کا حصہ بننے کے لیے انہیں ایسا کرنا تھا سال انیس سو تریپن میں ایک امریکی سکولر ڈاکٹر تھامس ایرونگ نے شمالی امریکہ میں مسلمانوں کی تاریخ پر تحقیق کرنے کے بعد اس مسجد کو شمالی امریکہ میں مسلمانوں کا اہم ثقافتی مرکز قرار دیتے ہوئے اسے مدر موسک کا ٹائٹل دیا لیکن پھر جب انیس سو بھتر میں شہر میں ایک اور بڑا اسلامیک سینٹر کھلا تو اس مسجد میں آنے والے مسلمانوں کی داداد اس حد تک کم ہوئی کہ انتظامیہ نے اس مسجد کو ایک کمیونٹی کلپ کو بیچ دیا پھر انیس سو اسی کی دہائی میں یہ امارت ایک چرچ میں تبدیل کر دی گئی ڈاکٹر تھامیس ارونگ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے سال انیس سو نوے میں امام تہا کو اس امارت کو پھر سے ایک مسجد برانے کے لیے کہا اور پھر پندرہ فروری انیس سو بانوے کو اس امارت کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا ہمارا یہ شہر امریکہ کے دگر شہروں کی طرح اونچی امارتوں یا گہمہ گہمی کی وجہ سے نہیں جانا جاتا بلکہ اس مدر ماسک کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو اس بات کا مذہر ہے کہ امریکہ اپنے دن یعنی وسط مغربی ریاستوں میں بھی مسلمانوں کو خوش آمدیت کہتا ہے سال انیس سو چینوے میں اس مسجد کو ریاست آیا ہوا اور امریکہ کے نیشنل ریجسٹر آف ہسٹورک پلیسز میں مذہبی تاریخ کے ایک اہم حصے کے طور پر شامل کر لیا گیا اس مسجد کا اہم گام تبدیق کا ہے اسلام کے فلسفے کو لوگوں تک پہنچانا اور اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان روابط پیدا کرنا اب اس مسجد کی تاریخی اہمیت کے مدنظر اس میں عید یا جمعہ کی نماز جیسے بڑے اجتماعات منعقد نہیں کیا جاتے امام تاہہ کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اس مسجد کو ایک کمیونٹی اور کلچرل سینٹر کے طور پر توصیح دینے کا ارادہ رکھتے ہیں ساکیب الاسلام وائس اف امریکہ سیڈر ریپیڈز آئیوہ